دیکھیں جو سپریم کورٹ منیش سعودیہ جی کی زمانت کی ہیرنگ جب سن رہا تھا تو سپریم کورٹ نے کافی تیکھی ٹپنیاں ایڈی کے کیس کے خلاف کریں تھے انہوں نے بار بار یہ پوچھا کہ پیسہ کہاں ہے منیش سعودیہ جی کے پاس پیسہ کہاں سے آیا منیش سعودیہ کے کسی کمپنی میں آیا ان کے پریوار میں آیا ان کے پریوار سے جڑی ہوئی کمپنی میں آیا لیکن ایڈی کوئی بھی اس کا ثبوت سامنے نہیں رکھ پائی سپریم کورٹ نے یہاں تک پوچھا کہ ایک اپروور کی سٹیٹمنٹ کے علاوہ کوئی بھی ثبوت ایڈی کے پاس نہیں ہے ایڈی کا پورا کیس صرف اور صرف ایک اپروور کی سٹیٹمنٹ پر آدھارت ہے لیکن اتنی تیکھی ٹپنیاں کرنے کے باوجود بھی آج سپریم کورٹ نے اس کے وپریت آدیش دیا ہے ہم سپریم کورٹ کا سممان کرتے ہیں لیکن ہم سممان پوروک سپریم کورٹ کے آدیش سے سہمت نہیں ہے سپریم کورٹ کا آرڈر ابھی ابھی اپلوڈ ہوا ہے اس کو ہم سٹیڈی کریں گے ہمارے وکیل اس کو سٹیڈی کریں گے اور اس کو سٹیڈی کرنے کے آدھار پر آگے کیا اگلی قانونی کارواہی ہو سکتی ہے کیا لیگل نیکس ٹپس ہو سکتے ہیں اس پر نرنے لیا جائے گا دیکھیں یہ تین سو آڈتیس کروڑ کا آنکڑا تو کہیں پوری بحث میں نہیں آیا اس پر نہ پروسیکیوشن نے اپنی بات رکھی نہ ڈیفنس کو کچھ کہنے کا موقع ملا دوسری بات ایڈی پر جو سوال سپریم کورٹ اٹھا رہی تھی کہ منیش سسودیا کے پاس کوئی پیسہ آیا کیا اس سوال کا تو ابھی بھی جواب نہیں آیا ہے کیونکہ ایڈی نے کوئی ثبوت سامنے رکھا ہی نہیں ہے کہ منیش سسودیا کے پاس کچھ پیسہ آیا ہو ان کے پریوار کے پاس کچھ پیسہ آیا ہو ان کی کسی کمپنی کے پاس کوئی پیسہ آیا ہو تو جیسے میں نے کہا ہم سمان پور وقت اس نرنے سے سہمت ہے بی جے پی لیکن اسے لے کر سوال اٹھا رہی ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ اب تو کوٹ نے بھی مانا کی لیکن ثبوت تو دکھائیں تین سو آرتیس کروڑ کا ثبوت تو ایڈی نے بھی سامنے نہیں رکھا ہے اور منیش سسودیا جی کے پاس وہ تین سو آرتیس کروڑ کیا ایک کروڑ بھی کیا ایک روپے بھی کیا گیا اس کا بھی ثبوت ایڈی نے سامنے نہیں رکھا ہے اس کے آدھان پہ ان کا سودانتو تربیدی نے پی تھی کی تو انہوں نے کہا کہ اب سیدھا ایک طرح سے نشانے پیرابنس کے دلوان ہیں دیکھیں یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی چاہتی ہے کہ جو کوئی بھی ان کے خلاف چنان رہتا ہے اس کو جیل میں ڈال دو عام آدمی پارٹی کے نتاؤں کو جیل میں ڈال دو ڈی ایم کے کے نتاؤں کو جیل میں ڈال دو ٹی ایم سی کے نتاؤں کو جیل میں ڈال دو یہ تو راجنیتی بھارتی جنتہ پارٹی کر ہی رہی ہے لیکن عام آدمی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے بھرشتا چار کے خلاف آواز اٹھاتی رہے گی جس پرکار سے وہ سمدھان کو توڑنے کی مروڑنے کی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے خلاف عام آدمی پارٹی آواز اٹھاتی رہے گی ہم کسی بھی پرکار کے کیسز سے ڈرنے والے دبنے والے نہیں ہیں موسیقی